موسیقی سرکاری مالی سال 2022 کے لیے یکم فروری کو بجٹ کرے گا پیش ملک میں کوویڈ انیس انفیکشن کے نئے معاملوں میں اضافہ جا دی پچھل چوبیس گھنٹے میں دلنے میں چوبیس ہزار تین سو تیراسی مہاراش میں تیتالیس ہزار دو سو گیارہ اور کیرل میں سولہ ہزار تین سو آردیس نئے معاملے سامنے آئے سب ہی ریاستوں میں کوویڈ کے نئے معاملوں کے رفتار پر لگام لگانے کے لیے پابندیاں جاری عالمی نمبر ایک تینس کے لارے نواغ جوکووچ کو آسٹریلیا میں دوسری بار لیا گیا ہراست میں آسٹریلیا کی کورٹ میں آج ہوگی سنوائی سربیا کے صدر نے نواغ جوکووچ کی حمایت کرتے ہوئے انہیں ہراست میں لے جانے کو بتایا غلط ڈلی میں کھیلے جارے انڈیان اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں پیو سندو آج کھیلنگی سیمی فائنل مقابلہ تھائیلینڈ کی سپانی اکیت تھانگ سے ہوگا سامنا وہیں مرد فزمرے میں آج لکچر سینڈ کا مقابلہ آخری جارت کے مقابلے ملیشیا کے ننگ تیچ یونگ سے آرنر نائنٹین کیکٹ آل میک اپ میں آج بھارتی ٹیم اپنی مہم کی کرے گی شروعات بھارتی ٹیم جنوب افریقہ کے خلاف اترگی میدان پر خذاب ناظرین صبح نووچی کردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سعادی علی نظر ڈالتے اس وقت کی خاص خبروں پر وزیراعظم نرینٹ مودی آج صبح ساڑھے دس بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سٹارٹ اپ کاروباریوں کے ساتھ باتشیت کریں گے ذرا سیہ سنتی نظام خلا سنت چار اشارہ سفر سیکیورٹی فنٹیک اور محلیاتی محلیاتی محلیات سمید مختلف شعبوں کے سٹارٹ اپ انٹرپرینور سے اس باتشیت میں حصہ لیں گے گروئنگ فرم روٹس نرچنگ دا ڈی این اے فرم لوکل مستقبل کی ٹیکنالوجی منفیکٹرنگ کے شعبے میں چیمپنز بنانا اور پائدہ ترقی سبید بنیادی موضوعات کی بنیاد پر ایک سو پچاس سے زیادہ سٹارٹ اپ سنتوں کو چھے ورکنگ گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے پاتشیت کے دوران ہر گروپ بتائے گئے موضوع پر وزیراعظم کے سامنے پریزنٹیشن دے گا اس باتشیت کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح سٹارٹ اپ انٹرپرائزز ملک میں جدت پر زور دے کر قومی ضروریات میں اپنا تعاون دے سکتے ہیں آزادی کا امرت محصف کے ایک حصے کے طور پر وزارت سنت اور تجارت کا دپارٹمنٹ فور پرموشن آف انڈسٹری اینٹرنل ٹریڈ دس سے سولہ جنوری دو ہزار بائیس تک ایک ہفتے چلنے والے پروگرام سیلیبریٹنگ انویشن ایکو سسٹم کا انقاط کر رہا ہے یہ تقریب سٹارٹ اپ انڈیا پہل کے آغاز کی چھتی سالگرہ کے علامت ہے وزیراعظم کا ملک کی ترقی میں اہم کردار آدھا کرنے کے لیے سٹارٹ اپ سنتوں کی صلاحیت پر بختہ یقین ہے حکومت نے سٹارٹ اپ سنتوں کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک سازگار محل پیدا کرنے کی سمت میں کام کیا ہے اس کا ملک میں سٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر زبردست اثر پڑا ہے اور اس سے ملک میں اس شعبے میں بے پرہاں ترقی ہوئی ہے اور آگے بڑھتے ہیں انگلی خبر کی طرف پارلیمنٹ کے بجٹ اسلاس 31 جنوری سے شروع ہوگا بجٹ اسلاس کا پہلا مرحلہ 31 جنوری سے 11 فروری تک چلے گا جبکہ دوسرا مرحلہ 14 مارچ سے 8 اپریل تک چلے گا دوسرے مرحلے کا دورانیہ حکومت کی ضروریات پر منحصر ہوگا حکومت مالی سال 2022 کا بجٹ یکم فروری کو پیش کرے گی سرمایہ اچلاس مقرر عبق سے ایک دن پہلے 22 دسمبر کو اختتام پسیر ہوا تھا اور ملک میں اب تک 155 کروڑ 92 لاکھ سے زیادہ کوویڈ مخالف ویکسین لگائی جا چکی ہیں ان میں سے 90 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ ویکسین پہلے خوراک کی شکل میں جبکہ 65 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ دوسری خوراک کی شکل میں دی گئی ہیں مرکزی وزارتی صحت نے کہا ہے کہ 37 لاکھ 50 زیادہ احتیاطی خوراکیں اہل زمبرے کے لوگوں کو دی گئی ہیں قابلی ذکر ہے کہ اب تک 15 سے 18 سال کے عمر کے نوجوانوں کو 3 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ کرشام 7 وجہ تک 49 لاکھ 33 زار ویکسین لگائی گئی کووڈ انفیکشن کی روک تھام کے لیے محصر اقدامات کا علا ستہ پر بقائدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے ملک میں 3 جنوری کو 15 سے 18 سال کے عمر کے نوجوانوں کے لیے کووڈ انیس ویکسینیشن مہم شروع ہی تھی یہ مہم بہت کامیاب رہی ہے اور سکول کے طلبہ کی وڑی تعداد ویکسین لگوانے کے لیے آگیا رہی ہے اس مہم کی کامیابی میں سکول اور ساتھ ایسا کا تعاون بہت اہم رہا ہے جو طلبہ کو ویکسین لگوانے کے لیے مسلسل ترقیب دے رہی ہیں ملک میں 15 سے 18 سال کے عمر کے نوجوانوں کی کووڈ انیس ٹی کا کاری مہم زور و شور سے جاری ہے سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات اس مہم میں پورے جوش کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں ملک کے کئی سکولوں نے اپنے کیمپس میں ہی طلبہ کے لیے ویکسینیشن کیمپ لگائے ہیں تاکہ انہیں ویکسین لگوانے باہر نہ جانا پڑے سکسکوں کے ساموئی پریاز کا ہی پرینام ہے کہ آج ہمارے سبھی ابھی بھاوک ایوہ پندرہ سے 18 ورس کی آئیوکی ویدیارتیوں کا ٹی کا کار پورا ہو چکا ہے جہاں بھی اس سے سمبندت کوئی بھی سمسیا آئی سکسکوں نے کاؤنسلن کے دوارہ اسی اس طرح پر ابھی بھاوکویں ویدیارتیوں کا مار درسن کیا انہیں پروچ ساہید کیا ٹی کا کاری مہم کی کامیابی میں اسکولی اساتذہ کا اہم رول ہے اساتذہ کی ترخیب اور ان کی حوصلہ افسائے سے کافی تعداد مطلبہ بغیر کسی ہچکیٹی کا لگوانے کے لیے آگے آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بچوں کو پیریت کیا بچوں کو بتایا گیا ان کے پیرنگ سے بات کی گئی کہ یہ بہت ہی عوشت ہے تاکہ وہ سرکشت ہوتا ہے اور ان کی پڑھائی میں بھی کوئی دکھت نہ آتا ہے اور یہ بہت ہی بچوں نے پورا پیرنگ سے بچوں نے پورا برچر کر بھاگ لیا we are one step closer to the freedom that we had before the pandemic and this is something I tell my students to get themselves vaccinated at the earliest because it is only by keeping a united front can we attain a complete victory against this deadly virus 15 سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے جو پریاست سرکار نے بدیالوں کے ساتھ مل کر کی ہمارے بدیالے جو ہے وہ سنترز بنے ہیں آپ آئیے سوہ رہتے کہیں نٹھی آپ کو انجکشن لگائیے دیکھئے آپ سوست رہیں گے تبھی کہیں نٹھی اچھے طریقے سے شکشت کر پائیں گے we the teachers are so proud to say that our students are cautious aware and responsible themselves they readily accepted the life saving shot and of course with teachers involvement and inspiration schoolوں میں چل رہے ہیں تککاری مہم سے بچے vaccine لگوانے کے لیے تیار ہوئے اور اب وہ اپنے آپ کو کو کووید منز وابا سے محفوظ محسوس کر رہے ہیں now as we are vaccinated we sort of have a feeling that yes we are safe now when teenagers get sick people around us involving our friends parents, families, grandparents they can also get sick so by getting vaccinated we are protecting ourselves as well as our friends and family ملک میں بدشتہ تین جنوری سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے نوجوانوں کے لیے کوویڈ انیس ٹھیکاکاری مہم کے شروعات ہوئی اور شروع کے دس دنوں میں ہی تین کروڑ سے زیادہ نوجوان بیکسین لے چکے ہیں ظاہر ہے اس مہم کی کامیابی میں طلبہ سرپرست اور اسادزاد سب ہی کا اہم تاؤن رہا ہے ڈلے سے نشانت سورپ کی ریپورٹ ڈی جی نیوز اردو خبریں مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسوک مانویہ نے کہا ہے کہ ٹیلی کنسلٹیشن وبا جیسی صورتحال میں بنیادی صحت کی دیکھ پھال کے لیے ایک نعمت ہے ڈلی میں سی جی ایچ ایس ہیڈکوارٹر میں ڈاکٹر مانویہ نے کہا کہ ایس ان جیونی ملک میں صحت کے شعبے میں ایک انغلاب ہے اور یہ وزیر اعظم کے تصور کے مطابق سستی اور قابل رسائی صحت کی دیکھ پھال کے خدمت فرام کر رہی ہے ڈاکٹر مانویہ نے لوگوں پر زو دیا کہ وہ کوویڈ وبای امراض کے دوران ان ڈیجیٹل پریٹ فارمز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں انہوں نے کہا کہ اس سرویس ڈاکٹر کو اپنے گھروں میں رہ کر فوری مشاورت حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے اگلے خبر مہاراج سے مہاراج میں کوویڈ دونیس کے نئے معاملوں کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کل ریاست میں 43,211 نئے کیس درج ہوئے جن میں سے 11,317 ممبئی میں ریپورٹ ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اومیکرون ویریانٹ کے 238 نئے معاملے سامنے آئے ہیں ریاست میں اب تک اومیکرون کے کل 16,05 کیس ریپورٹ ہوئے کل ریاست میں کوویڈ دونیس کے وجہ سے نو لوگوں کی جان گئی اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دہلی میں 24,383 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے وجہ سے راجدھانی میں پوزیٹیوٹی کی شرعہ 30.6 چار فیصد ہو گئی ہے دہلی میں موجودہ پوزیٹیوٹی کی شرعہ گزشت سال یکم مئی کے بعد سب سے زیادہ ہے وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری ہیلتھ بولیٹن کے مطابق دہلی میں کوویڈ کے 92,273 ایکٹیف کیس ہے قابل ذکر ہے کہ دہلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کل 26,236 مریض سے احتکیاب ہوئے ہیں اور 34 افراد کی موت ہوئی ہے کوویڈ کی مجموعی طور پر معاملات بڑھ کر 16,67,966 ہو گئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 25,305 سے تجاوز کر گئی ہے نئی دیلی انتظامیہ کے تحت دلی کی مشہور جنپت مارکٹ نے ایک مثال قائم کی ہے مارکٹ ایسوسیشن نے زل انتظامیہ کے تعاون سے اپنے تمام دکانداروں کو کرونا کے دونوں ٹیکے لگوا کر اپنے نام ریکارڈ قائم کیا ہے جنپت مارکٹ میں کوویڈ 19 کے زوابط پر تمام دکاندار اور عملے سے سختے سے عمل کرایا گیا نے اس تمام سارفین سے زوابط اور مسلسل عمل کرنے کی پرزور اپیل بھی کی گئی ایکزیکیٹیف مجیسٹریٹ راجش کمار سلوجہ کی قیادت میزل انتظامیہ کے ٹیم میں مارکٹ کی نکرانی پر مسلسل عمل کر دی رہی اور ایس ڈی ایم چانکیا پوری گیتا گروور کی قیادت میجنپت مارکٹ کی تمام ایسوسیشنز کو مکمل ویکسینیشن مارکٹ کا سیٹیفکیٹ دیا گیا اس سمیں ہم سی پی کے جنپت سٹریٹ پر موجود ہیں اور یہ پورا کا پورا مارکٹ یہاں پر ہے جہاں پر دو سو اسی کے آس پاس جو ہے وہ شاپ کیپرز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تین سو آخرائز وینڈر کام کرتے ہیں جن کو فولی ویکسینیٹ کر دیا گیا ان کو جو دونوں ڈوز تھی ٹی کئے کی وہ دی جا چکے ہیں یعنی یہ پوری طرح سے سرکشت ہیں اور اس ابھیان کو لگاتار اسی طرح بڑھائے جا رہا ہے اور تمام آبادی تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دیش کا ہر ایک ناغرک پوری طرح سے ویکسین لے لے کیونکہ کووٹ کا جو اومکرون ویریانٹ ہے وہ جس طرح سے فیل رہا ہے اور اس ویکسین کو لینے کے بعد بہت سارے لوگ رہت کی سانس لے رہے ہیں آٹھوں مارکٹ اسوسییشن نے بہت سا یوگ دیا ہے اور اپنے سب ہی دکانداروں اور سب سے سٹاپ سے مل کر جو ہے یہ کام کروایا ہے انہوں نے پورا سپورٹ دیا ہے اور میری تینوں ٹیمز چاہے وہ ویکسینیشن کی ٹیم ہو یا مسٹر سلوجہ ہو جنہوں جو انفورسمنٹ کا اور کووڈ پروٹوکول کا سارا کام دیکھتے ہیں یا ٹیسٹنگ کا ٹیم تینوں کا بہت سہیوگ بنا رہا ہے اس میں یہاں کی جو اسوسیشنز ہیں جتنی بھی آٹ ایسوسیشن یہاں پر موجود ہیں جیسا کہ میں میں نے ابھی بتایا تھا کہ تین سو کے لگ بک یہاں شٹیٹ وینڈرز آتھرائز ہیں اور دو سو اسی کے قریب سو رومز ہیں اس میں اگر ہم جوڑیں تو دھائی ہزار لوگ لگ بک یہاں ایڈی ٹائم کام کرتا ہے تو دھائی کی دھائی ہزار لوگوں کا کورونا ویکسین سرٹیفیکٹ ڈوز سرٹیفیکٹ ہم نے نیدلی جلا پرساسن کو جمع کرایا ہے باقیدہ الیکشن کمیشن آف انڈیا دوہزار بائیس کے اسیمبلی انتقاب میں ریلیو اور روڈ شوز پر پابندی کا جائزہ لے گا اور ساتھی اس بات پر قور کرے گا کہ پابندی میں توسیق کی جائے یا نہیں انتقابی مہم کے دوران آج تک کسی بھی روڈ شو پیدلی آترا سیکل یا بائیک ریلیو اور جلوسوں کی اجازت نہیں تھی سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی انتقابی مہم کو ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے چلائیں امیدواروں کو گھرگر مہم چلانے کے لیے زیادہ پانچ افراد کی اجازت دی گئی ہے اگر کوئی امیدوار یا سیاسی جماعت کسی بھی رہنمہ خطوط کے خلاف فرضی کرتی پائی گئی تو مطالقہ امیدوار یا پارٹی کو مزید مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوگی کمیشر نے ان انتقابات کے دوران دوردشن اور آل انڈیا ریڈیو پر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کی نشریات کے وقت کو بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اتر پردیش اسیل میں انتقابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹفیکشن جاری ہونے کے ساتھ ہی ریاست میں انتقابی عمل شروع ہو گیا ہے اتر پردیش کے پہلے مرحلے میں شاملی میرٹ مزفرنگر باقپت ہاپڑ گاتم بدنگر قاضی آباد بلند شہر مطرہ آگرہ اور آلیکرڈ کے گیارہ آزلہ کی کل اٹھاون سیٹو کے لیے پولنگ ہوگی پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 جنوری ہے قاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 جنوری کو ہوگی جبکہ 27 جنوری تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں پہلے مرحلے کی پولنگ درس فروری کو ہوگی ہیلیکاپٹر حاسی میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور کئی دیگر افراد کی موت کی جانچ کے لیے تشکیل دی کئی تینوں افراد پر مشتمل مشترکہ جانچ کمنٹی نے اپنی ابتدائی ریپورٹ سے ہوتی ہے ریپورٹ میں کسی بھی مشینی یا تکنی کے خرابی سازش یا لاپروائی کے امکانات کو یکسر طور پر مصرد کر دیا گیا ہے آٹھ دسمبر کو ہونے والے حاسق اجاج میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کا تجزیہ مکمل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ حادثہ موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے بادلوں میں داقل ہونے کے نتیجے میں پیش آیا موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے پائلٹ پریشان ہو گیا قابل ذکر ہے کہ جارج کے نتائج کی بنیاد پر کوٹ آف انکوائری نے کوٹ آف انکوائری نے کچھ سفارشات بھی کی ہیں جن کا اجازہ لیا جا رہا ہے قبل ذکر ہے کہ گزشتہ سال آٹھ نومبر کوٹ ملناڈو کے کنور میں فیزائیہ کا ایم آئی سترہ ہیلیکاپٹر حاصل کا شکار ہوا تھا حساسے میں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت ان کی اہلیہ مدھولی کا راوت اور بارہ دیگر اففوجی افسران کی بھی موت ہو گئی تھی اور یتیم خانوں میں رہنے والے معصوموں نے دوار کا پولیس ہیڈکوارڈر سمیت گئی مقامات کے خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے دراصل مختلف انجیو اس کی مدد سے دوار کا زلہ پولیس نے رنگولی مقابلے کا نقاط کیا اس میں سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے ان بچوں نے مختلف جگہوں پر رنگولی بنائی یرنگولی پروگرام آزادی کے ممرت محصف کے تنازل میں منعقد کی گئی دوار کا کے ڈی سی پی شنگر شادری کی دھائیت کے تحت میڈی کام برانچ نے اس کیلئے تمام انتظامات کے تھے پروگرام میں سو اسے زیادہ بچوں نے سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے دوار کا میں مختلف قسم کی رنگولیاں بنائی اب پولیس بچوں کی بنائی ہوئی ان رنگولیے کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گی بھارت آزادی کا امرت محصف منا رہا اور اس سمیں ہم دوار کا ڈسٹرک میں موجود ہیں اور ڈی سی پی آفس میں یہاں پر رنگولی عصف منا جارہا بھارت سانسکرٹیو منترالک کے دوارہ پورے بھارت میں آوان کیا گیا ہے کہ ہر ورک کے بچوں کو اس محیم سے جوڑا جائے اور دیش کو آزادی دلانے والے آزاد ہند فوج کے سیناؤں کو سممانیت کیا جائے ان کو یاد کیا جائے دوار کا جلہ پولیس نے کورونا سے بچاؤں کے تمام اپائیوں کو عمل میں لاتے ہوئے رنگولی پرتی ہوگتا کا آئیوجن اس ادیسے سے کیا ہے کہ سماج کے سبھی ورگ وشیش طور پر انا تھالائروں میں رہنے والے بچے جگی کولنیوں میں رہنے والے بچوں کو بھی سممان اور سمان افسر اپلپت ہو سکے دوار کا جلہ پولیس نے ایسے بچوں کے لیے سبھی پرگار کی سامکری اپلپت کرائی ان سب سے الگ الگ گئے سرکاری سنستھاؤں ایوان رہائشی کولنیوں کو اس کا رکرم سے جوڑنے کی جمعب داری دوار کا جلہ پولیس کی میڈی کام شاکھا کو دی گئی تھی اور میں بہت ہی گروس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک سات سو سے ادھیک پروشتیاں بھیجی جا چکی ہیں اور آشا ہے کہ انتر تیتی تک یہ آکڑا اور بڑھے گا آجادی کاملت محصہ ہم بنا رہے ہیں پچتروا تو اس کی بیس پر بچوں نے یہ گھولیاں بنائی ہیں اور مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ دلکہ شرچتی فاندیشن کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہم نے جونے سے آیا ہے اسے وقت وہ اس سے پڑھ کر کام کر رہے ہیں ہمیں آجادی کی لیے انجوائے کرنے کی ملی ہے انجوائے کریے ساتھ میں اپنا گھلا کیجی کسی کو دیکھتے اس کی بھی ہیلپ کریے اس کو بھی پیل کروئیے کہ ہم کسی کی ہیلپ پیسا کوئی سکتے لوگ پینٹی کی پہلی ساتھ ہی کر دیتے ہیں بیسہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور میں انڈیوں کو باہر پہنچا چاہیے کہ وہ آرم بلوں میں اسرنگولی سے یوٹ پاور کو دکھارا چاہتا ہوں پر ان کا ریسٹریشن کیا جائے گا پرتیک میمبر کو ایک فون سہی ریسٹریشن کی عنومتی ہے اس کے دوارہ ان کو لکی درو میں شامل کیا جائے گا اگر وہ ڈسٹرک لیول پہ جیتے ہیں تو ان کو کیش پرائز ملے گا راشترستر پر کیش پرائز ملے گا اور اگر وہ نیشنال لیول پر جیتے ہیں تو ان کو ایک بڑی راشتی سممان کے طور پر دی جائے گی مکر شکلا ڈیڈی نیوز ڈیلی اور آئیے برزر ڈال دیں گے دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال پر اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اب تک کرونا انفیکشن کے 32 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ 55 لاکھ چھالیس ہزار لوگ کرونا انفیکشن کی مر چکے ہیں امریکہ میں کرونا کے اومیکرون ویرینٹ کی معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں امریکہ میں اب تک کرونا کے 6 کروڑ 69 لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں امریکہ میں اب تک 8 لاکھ 31 ہزار سے زائد افراد حلاق ہوئے ہیں وہیں یورپی ممالک میں بھی اومیکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں مرطانیہ میں سب سے زیادہ 1 کروڑ 50 لاکھ معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ فرانس میں بھی کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ پینتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے روز میں ایک کروڑ سات لاکھ سے زائد اور جرمنی میں اٹھتر لاکھ پچاسے ہزار سے زائد کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں عالمی سیہ تنظیم کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ کوویڈ انیس کا اومی کرون ویرینٹ ان لوگوں کے لئے خاص طور پر خطرناک وائرس ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے ڈبلو ایچو کے ڈیریکٹ جنرل ٹیڈ روز گیبریس نے جنیوہ میں بتایا کہ اومی کرون ڈیلٹا سے کم سنگین بیماری ہے لیکن پھر بھی یہ خطرناک وائرس ہے اومی کرون انفیکشن کی شرم تیز رفتاری سے زافے کا سبب بن رہا ہے اور اس نے تقریباً تمام ممالک میں ڈیلٹا ویرینٹ کی جگہ لے لی ہے افریقہ میں کوویڈ ویکسینیشن کے بارے میں گیبریس نے کہا کہ وہاں کی پچاسی فیصد سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک کوویڈ ویکسین کیے خوراق بھی نہیں ملی ہے انہوں نے کہا کہ وابائی مرض پر قابو پانے کے لیے صورتحال کو تبدیل کرنا ہوگا عالمی سیحت تنظیم کے سربران نے کہا کہ ہم اس سال کے وسط تق تقریباً ستر فیصد آبادی کو ویکسین دلانے کے لیے ہر ملک کے حدف سے کافی حد تک دور ہے انہوں نے کہا کے نپے ممالک میں اب تک چالیس فیصد ویکسینیشن کا حدف حاصل نہیں کیا جا سکا ہے جبکہ چھتیس ممالک ایسے ہیں جہاں دس فیصد سے بھی کم لوگوں کو کوویڈ ویکسین لگائے گئی ہے کھیل سے جڑی خبروں میں عالمی نمبر ایک تینیس کھلاڑی نواغ جوکووچ کو دوسری مرتبہ آسٹریلیا میں ہراست میں لیا گیا ہے انہیں آسٹریلیا کی ایک عدالت میں سماس سے قبل ہراست میں لیا گیا اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ جوکووچ بغیر ویکسین کے آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں یا نہیں اس سے قبل آسٹریلیا کے مگریشن وزیر ایلیکس فاک نے نواغ جوکووچ کا ویزہ منصوب کر دیا تھا ایلیکس فاک نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا گیا ہے سربیہ کے صدر نے نواغ جوکوچ کی ہراست کی شدید مضمت کرتے ہوئے ان کی امارت کی ہے اس ویج دلی میں جاری اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں دو بار کی اولمپک میڈلی آفتہ پی وی سندو آج اپنا سیمی فائنل میچ کھلیں گی سیمی فائنل میں سندو کا مقابلہ چھٹی سیڈی آفتہ تھائیلینڈ کی سپانی دا کیتھونگ سے ہوگا تیسرے سیڈی آفتہ سنگاپور کی بیو جی آمن کے تیز بخار کے وجہ سے ٹورنمنٹ سے باہر ہونے کے بعد کیتھونگ نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے قابل نہیں سکنے کہ سندو نے اس سے قبل جمعہ کو کھلے گئے کارٹر فائنل میچ میں اپنی ہم وطن کھلاڑی آشمیتہ چلیہ کو چھتیس منٹ کے اندر شکست دی تھی سندو نے آشمیتہ کو سیدھے سیٹوں میں اکیس ساتھ اکیس اٹھارہ سے شکست دی مردوں کے زمرے میں آج لکشہ سنگاپور کی مقابلہ آخری چار میچ میں ملیشیا کے این جی تیجیونگ سے ہوگا لکشہ نے کارٹر فائنل میچ میں اپنے ہم وطن کھلاڑی ایچ ایس پرنائی کو شکست دی دیسری سیڈی آفتہ لکشہ کا کارٹر فائنل میں سخت مقابلہ ہوا اور انہوں نے پرنائی کو چودہ اکیس اکیس نو اکیس چودہ سے شکست دی آج بھارتی کیکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں جاری انڈر نائنٹین کیکٹ آلمکپ میں اپنی مہم کا آقاز کرے گی چار مرتبہ چیمپنڈ رائی بھارتی ٹیم کا آج گیانہ کے میدان میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا بھارتی ٹیم کی نظرے اپنے شاندار ریکارڈ کو برقرار رکھتے ہوئے نئی صلاحیتوں کو تلاش کرنے پر بھی پوری طرح مرکوز ہوں گی وہیں ہرنور سنگ، راج وردن، کپتان یشتھل اور روی کمار سے اچھی کارکردگی کی امیدیں ہیں جنہوں نے گزشتہ ٹورنمنٹ میں اپنی صلاحیتوں کے بطالہ ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا قبل سکرے اس سے قبل بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ کا خطاب اپنی نام کیا ہے اور پریکٹس میٹ میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کو شکست دی ہے بھارتی ٹیم ٹورنمنٹ کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم رہی ہے جو پچھلے دین سیزن میں فائنل میں داخل ہوئی تھی بنگلہ دیش کے خلاف فائنل میں شکست کے بعد بھارتی ٹیم کا کوئی بھی کھلالی سینئر ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکا ہے بھارتی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں گروپ بی میں جنوبی افریقہ آئیلینڈ اور یوگانڈا کے ساتھ ہے ٹیم اینڈیا آج کے بعد انہیں جنوری کو آئیلینڈ کے خلاف اور باری جنوری کو یوگانڈا کے خلاف اپنا گروپ مقابلہ کھیلے گی اور ناظرین آپ پیش ہے دلے سے شایر اردو اقبارات کا مختصر جائزہ اور اردو اقبارات کے جائزے میں جو سب سے پہلی خبر ہم لے رہے ہیں وہ ہے روزنامہ راشتر سہارا سے اور یہ خبر ہے سینئر صحافی کمال خان کا انتقال اینڈی ٹی وی کے سینئر صحافی کمال خان کے انتقال سے افسوس کی لہرے لوگوں میں اور ان کی بہترین ریپورٹنگ اور باسالہیت کیریئر کو لوگ یاد کر رہے ہیں اور کافی صدمہ میڈیا اور اس کے علاوہ ان کے شائقین میں پایا جا رہا ہے جو لوگوں نے پسند کر دیتی ان کی ریپورٹنگ کے انداز کو ان میں اس وقت اس خبر سے کافی دکھ ہے اگلی خبر جو ہم نے لی ہے وہ بھی ہے روزنامہ راشتر سہارا سے اور یہ ہے پینچن کی شکایتوں کے حل کے لیے آن لائن پورٹل آن لائن پورٹل کے ذریعے اب پینچن یافتگان اپنی شکایتیں درج کرا سکتے ہیں اور وہیں سے ان کا حل بھی نکلنے کی صورتحال پیدا ہوگی اگلی خبر بھی ہے روزنامہ راشتر سہارا سے اور یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے 8 اپریل تک مرکزی بحث یکم فروری کو پیش کیا جائے گا مرکزی بجٹ یکم فروری کو پیش کیا جائے گا اگلی خبر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے روزنامہ ہمارا سماج سے اور یہ شمالی بھارت میں شدید تھنڈ اور گھنے کورے کا سلسلہ جاری اس کو سرقے بنایا ہے ہمارا سماج نے شدید تھنڈ ہے شمالی بھارت میں اور لوگ اس سے کافی پریشان ہیں اس سے اگلی خبر جو لی ہے وہ ہے اگبار مشرق سے اگلی خبر ہم نے لی ہے اگبار مشرق سے اور یہ خبر جو ہے وہ ہے اتر پردیش انتقابات کا پہلا نوٹفیکشن جاری پنجاب کے لیے 21 جنوری کا نوٹفیکشن جو پی میں قاغذات نامزد کی 21 جنوری یہ تھی آج کی اگبارات کی سرقیاں اور اب نظر ڈالنگے موسم کے مزاج پر نظر ڈالتے ہیں موسم کے مزاج پر موسیقی 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 اور اسے کے ساتھ یہ وقت ہو گیا آپ سبی سے بدہ لینے کا آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا موسیقی